السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُلَّهُ شِرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِي جَمْ مِنَ الظُلِّ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ وَتَكْبِيرًا اللہ اللہ صلی اللہ محمد وَعَلَى آلِ محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّ عَلَيْهِ اعوذ باللہ السمی الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بُنُ مَرْيَمِ یا بَنِ اسْرَائِيلَ اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْا مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ قَالُوا حَازَ سِخْرٌ مُبِيرٌ واجب الاحترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سنا دبات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام الکل سید الرسول امام المعصومین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ذاتِ کی گرامی تھی رب العالمین رب العالمین دا اس کائنات دے نظام نو بنانا اور پھر اس دے اندر حضرتِ انسان نو آباد کرنا اور پھر انسان دے نال اپنی خاص محبت فرمانا اس ساریاں چیزیں انسان دی عزت اور انسان دی عظمت نو بڑھا رہیاں نے ورنہ اس مالک نے آسمان بنائے زمینہ بنائیاں سورج بنایا چاند بنایا ستارے چمکائے ندی نالے دریاں اور سمندر بہائے پہاڑ بلند و بالا حوامہ اور فضامہ دا نظام اس مالک نے کیسے شاندار تے بہترین انداز دنال بنایا بلکہ میرا ایمان اور عقیدہ اے وے کہ اس جیسے کئی جہان رب العالمین ایک منٹ دے اندر بنانتے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرنتے بھی قادر نے یعنی وہ ذات اتنی طاقتور ذات ہے وہ دے سامنے کسے دی کیا حصیت اور پھر اس مالک نو مزدوران دی لوڑ نہیں مستریان دی لوڑ نہیں اور جناب بڑے بڑے ہیوی مشینری دی ضرورت نہیں اور نوکاری گھران دی لوڑ نہیں اس خالق و مالک نو کسے چیز دی ضرورت نہیں بس لفظ کون کہنا ہے تے سب کو جو بندہ جانا ہے کون کہنا ہے تے ٹاتھدا جانا ہے اس مالک دا نظام لیکن اللہ حضور جلال والکرام نے انسان الخاص محبت فرمائی اینو بنایا نا حالا کون کہا کہ رب بنانتے قادر سن آدم علیہ السلام کوئی اتنی بڑی چیز نہیں سن ساٹھ ہاتھ قاد بابا جی آدم علیہ السلام دا کوئی نوے فٹ بندہ ہے جیڑا رب اے ڈے ڈے وڈے پہاڑ بنانتے قادر ہے اور نوے فٹ دا انسان بنانتے قادر کیوں نہیں کون کہا کہ اللہ بنانتے قادر سن لیکن رب العالمین نے کون کہا کہ نہیں بنایا بنایا کہیں جے اللہ حضور جلال فرمان دینے خالق تو بے یادیا اے وے انسان خاص محبت اللہ حضور جلال والی کرام دی خاص پیار انسان فرمان دینے خالق تو بے یادیا انسان نو بنایا تے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا سبحان اللہ اوہ انسان ہے ذرا اپنی عظمت غور کر اللہ حضور جلال نے تینوں کہ اس عظمت دینال مالا مال فرمایا اللہ حضور جلال آپ نے ہاتھ نال بنایا اور پھر اسی اپنے موجود دا معاشرے دے اندر نظر ماریے ایک بندہ کار خانے دار فیکٹری دا مالک اور کوئی اپنے کار خانے دے اندر برتن بناندہ ہے جگ بناندہ ہے گلاس بناندہ ہے ڈینر سیٹ بناندہ ہے اور کوئی جناب اپنے فیکٹری دے اندر کپڑا تیار کردہ ہے اور اوہ جدو بنا لیندہ ہے پھر اوہ دیاں تاریفان دے پول بننی جاندہ ہے لاؤ پینڈ جی آج چادر لے جاؤ پھٹ جائے گی رنگ نہیں پھٹے گا پاہمیں پہلے تو ہوئی چٹی ہو جائے راستق صاحب غور فرمانہ اسی اوہ دیاں تاریفان کر دے نہیں تھاک دے اللہ ذل جلال والکرام نے جیڑی شیعہ نوم اپنے ہتھی بنایا اللہ اوہ دی تاریف فرما رہنے اور کےڑے انداز نال اللہ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمالات و تین و زیتون و تور سینین و حاز البلد الامین اللہ اللہ ذل جلال قسمہ اٹھا رہنے فرمایا منو تین دی قسمے منو زیتون دی قسمے منو تور سینہ دی قسمے سونے آم منو تیرے پیار شہر دی قسمے اے ارشاں والے عربار اسیں تے بغیر قسم تو بھی منن واس تے تیاراں قسم چوک کے علاقے دا نازم گل کرے قسم اٹھا کے مسجد دا مولوی گل کرے قسم اٹھا کے خطیب گل کرے اسیں تے او دی منن واس تے تیاراں میرے مالک سونے آم تو آڈی گالتِ اسیں بغیر قسمہ تو ایمن نہ لی تیاراں اے ارشاں والے عربار اوہ کیڑی اے ڈی وڈی اہم بات ہے کہ جڑی کرن تو پہلا ایک دو تین نہیں اللہ تُساں کٹھیاں چار قسمہ اٹھایاں فرمایا میں چار قسمہ اٹھا کے فرمایا اللہ قد خلقنا الانسانا وہاں قرآن میں تیری عظمت تو صدق جاماں چار قسمہ اٹھا کے فرمایا اللہ قد خلقنا الانسانا فی اخسان تقویر میں چار قسمہ چوکے کہا رہاں میں سب نالو سب نالو سونا بنایا تے انسان نو بنایا اپنی تخلیق تے اگر غور کرے نا مجاں گاماں دیاں لتاں ساڑے نالو کئی درجے بڑے نے زبانوں نہ دی ساڑے نالو کئی گناہ لمبی ہے اکھاں دے ڈیلے او نہ دے ساڑے نالو کئی گناہ بڑے نے پر جو حسن راب نے تینوں دیتا ہے ڈنگران دے ہی سیج نہیں آیا ناک جتے فابدی سی راب نے اوتھے ہی فیٹ گی تھی حالہ ناک چوک کے راب سیرتے لہا دیندہ کیوں حافظ ہے ناک چوک کے راب سیرتے لہا دیندہ کان بھڑ کے متھے دے لہا دیندہ انہوں کو پچھن والا ہے سی کوئی پچھن والا نہیں اور میرے مالک نے کان جتے فابدی سن اے سپیکر اوتھے ہی فیٹ گی تھی نے اکھاں دیاں ہیڈ لیٹاں جتے جاچ دیاں سن راب نے اوتھے ہی ایڈجیسٹ فرما دی تھی آنے میں قربان جاماں ہاتھ جی میں فابدے سن اے راب نے ویچ جوڑ پا دی تھی نے اللہ دی قسمیں جوڑ نام پہندے تے بندہ اینہ ہاتھاں تو کام ملیں جو گاں نیر لتاں گوڑیاں دے راب نے ایسے بینڈ بنا دی تھی نیر دنیاں دا کوئی کاریگار ایج دا بینڈ نہیں پا سکدا واہ میرے مالک میں تیریوں قدرتاں تو صد کے جاماں ایڈا سونا انسان بنا کے تاں ہی تے فرماے اللہ قد خلق نال انسان میں سب نالوں سونی تخلیق انسان دی بنائیے میں تھوڑا جاتو انو گجرن والیوں اور اگلے جانا چاہنا ہاں انسان اپنی عظمت ذرا غور کرنا میں کہا کرنا ہاں جانور بڑے بڑے قیمتے مجاں گاں بکرے چھترے دھنبے لیلے اے بڑے بڑے قیمتے اور خصوصا عیدالعظہ دے موقع تے منڈیاں وے چون دینے لوگ بڑی حیران گینال آن دینے لو جناب فلان چودری صاحب نے لاکھر پیدا بکرہ خرید دیا مقابلے چاہیے در غریب جا ہے ایک مولوی امتیاز مومد ہے غریب نہیں ماشاءاللہ دین والوں امیر نے اون جو بھی امیر نے ویسے میں گل کی تھی بھی ساڑھے ورگا کو ترویش بندہ مولوی وہ مقابلے وی بائی پنجی ہزار دا بکرہ لیا ہے سیانے آن دینے امیر دا سلانہ کی تے غریب دا کلانہ کی انہیں بھی ہزار دا لیا آن دا تے دی بڑی مہربانی انہیں ڈیڑھ لاکھ دا خرید دیا ہی درو آیا انہیں ڈی پانچ لاکھ دا انہیں ویڑا خرید کے لے آن دا اللہ اللہ پر کدھی غور کرو نا اللہ سل جلال والکرام دا نسام انج دا پانچ لاکھ دا ویڑا ہیوی بڑا مہنگا ہیوی بڑا قیمتی ہیوی بڑا خوبصورت اور انہوں جیڑی خوراں کھلائی جا رہی ہے کوئی انہوں پیار محبت نا القربان نیتے زبا کرنے کوئی انہوں بدام کھوان دا بیار کوئی دود پیلان دا بیار کوئی مکھن جناب انہوں کھلان دا بیار اے دیا خدمتاں ہو رہی آنے پر ویخلا ہے ہیوی بڑا قیمتی ہیوی بڑا سونا اور جدو انہیں اپنی خوراک کھانیے اپنا موں تے سیرک کھر لی ویچ چکا کے کھانیے اے تھو کدی غور کر اپنی عظمتیں اور جدو انسان تینو رب العالمین اپنی رحمت دا حق دار بنایا اور تن خوراک چنگی کھائیں تے پا میں ماری کھائیں مرگے چرگے بٹیرے اڑائیں تے پا میں جناب نمک مرچانہ روٹی کھائیں اللہ ازول جلال نے تینو دو ہاتھ اتا فرما دی تینے فرمایا برکی توڑ کے مووہ لے جایا کر کیونکہ تیرا سار روٹی دے اگے چکے تیرا بنو وارا کھاندہ تُسی اولی اولی بول دیا جی میں توانو وارا کھاندہ بولو راب نو وارا کھاندہ راب نو وارا نہیں کھاندہ اور پھر میں پیار محبت نال ایک دعوت دینا چاننا تے پچھنا چاننا اور جیڑے راب نے تینو انی عظمت آتا فرمایئے اس تو بڑھ کے عظمت کیئے کہ تیری پیشانی نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا جیڑا راب تیری پیشانی نو روٹی اگے چکنا گوارا نہیں کردہ اور کبر اگے چکنا کمیں گوارا کرے گا اور گجران والی ایک گال ہور سمجن والی یہ عجیب انسان دی بھی عجیب طبیعت ہے اور جے چکن تے آجا تے کبر آنکے چکی جاندہ نہ چکے تے راب اگے نہیں چکدہ مرزی دے مالک ہے نا اس واستے میرے بائی رب العالمین تمام مخلوقات دے وچوں انسان نو افضل بنایا اور پھر سارے انسان نا چون انبیادی جماعت نو افضل بنایا پھر سارے انبیاد چون اللہ نے آمینہ دے درے یتیم نو سب نالو افضل بنایا اور شان تے مقام تے مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انہا اتاو فرمایا کہ آپ اجے دنیا تے آئے نہیں جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا آپ اجے دنیا تے آئے نہیں میرے پیغمبر دا تذکرہ انجیل وچوں آپ اجے دنیا تے آئے نہیں میرے پیغمبر دا تذکرہ زبور وچوں میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں آپ واسطے دعا وان خلیل اللہ فرما رہا نے میرے مصطفہ دنیا تے تشریف لے آئے نہیں آپ دیاں بشارتاں آمد دیاں جناب عیسیٰ سنا رہا نے اور تھوڑا جا پیچھے ٹور چلیے اجے میرے پیغمبر آپ دنیا تے آئے نہیں بلکہ رب العالمین اجے کائنا دا اینج دا نظام بنایا نہیں او تھے وی ذکر ہو رہا تے آمنا دے لال دا ہی ہو رہا ذکر مصطفہ ہو رہا ذکر مصطفہ عالمِ اروادِ اندر بھی ہو رہا اللہ حضور جلالِ والی قرآن ہم بیادی اروانوے کٹھے ہیں فرمایا اور قرآن دا ذرا پیغام سنے آدھے اللہ فرما دینے وَا اِزَا آخَ ذَلَّا ہو مِیِسَا کا نبی جین لَمَا آتَئِ تُو کُم مِن کَتَابٍ وَحِکْمَ سمجاکم رسول مصدقل اماماکم لا تؤمنن نبی والا تنصرن کالا اکرارتم و اخذتم علی ظالکم اسری کالو اکرارنام کالا فشہدو و انم اکم من شاہدی اللہ حضور جلال نے انبیادی جماعتنوں اکٹھیاں فرمایا جناب آدم تشریف فرما حضرت نو موجود نے جناب شیس تشریف فرما نے حضرت خلیل اللہ جناب زبیح اللہ تشریف فرما نے یوسف و یاکوب موجود نے یہایہ و زکریہ اور جناب حودر لوت علیہ السلام سارے تشریف فرما نے اللہ فرما دینے پیارے ہو میں تو آڈے سرانت نبوت دے تاج رکھنے نے میں تو آنوں کو لاہ نبوت دے نال سر فراد فرما نے جی مالک اسی حاضران فرمایاں اگلی گالوی سون لاؤں میں تو آنوں نبوتاں رسالتاں دے نیانے تو آڈے ویچوں کسے دی موجودگی اندر اگر میرا آخری نبی آجا ہے اللہ فر اصان کی کرنا ہے فرمایا اپنا مسلح امامت چھاڑ کے اس نبی دا مقتدی بن جانا ہے تو ساموسلہ نبوت چھاڑ کے او دا مقتدی بن جانا ہے تے نبی جواب کی دین دینے اکرار نا ام بیا جواب دے رہنے اکرار نا عرشن والے عربان ہاں سیئے سو بات دا اہاں تے اقرار کرنے حالاں اے گال چھوٹی جائی نائی وہ یہ تھے تھے پنجاب مر لیا دی مسجد دا مسلح مالوی چھڑن واسطے تیار نہیں وہ تھے نبوتو رسالت دا مسلح خالی کرن دا وعدہ اکرار ہو رہے ہیں اللہ ذوالجلال دے نبی گارہ نے اکرار نا جی مالک اسی حضران مسلح چھڑ دے آنگے اس پیارے دے مقتدی بن جاؤں آنگے اکرار نا مسلح چھڑ دے مقتدی بن جاؤں آنگے سامفر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سامفر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سام سارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دالا کے لباس شہانا نبوت دالا کے لباس شہانا محمد پیارے دہ تابے ہو جانا محمد پیارے دہ تابے ہو جانا اے گال سونڈا میری مطا او سویلے کوئی اسرار کر لاؤ مطا او سویلے کوئی اسرار کر لاؤ میرے نال آج تو ہی اکرار کر لاؤ نہ جب تک میرے نال اے نبیوں پیارے اور رسولوں نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے عدوں تک نہ میتوں نہ بوت لاؤ گے سوہان اللہ سوہان اللہ اللہ حضور جلال فرمان دینے آمینہ دالال آجائے آخری نبی آجائے تو سا مسلح امامت چھڑ دے نا اس نبی دہ تابے ادار تے فرما بردار بن جانا پتہ لگا او تھے وی اگر ذکر ہو رہے ہیں تے ذکر مصطفیہ ہی ہو رہے آئے او تھے وی ذکر مصطفیہ ہو رہے ہیں تھوڑا جا اگے آئیے میں آنا جناب خلیل علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے ہم انہاں دے لال جے آئے نہیں او دوں وی سی کرے مصطفیہ ہی ہو رہے آئے اور پتہ دے کی میں ہو رہے ہیں غور کرو توجہ میرے ور رکھو جنرنیٹر نہیں چال دا تے رہن دے رہن دےو کیڑا کو فرض ہے مووی بنانا پھر پرانیاں تے گزارا کر لے کیوں بھئی شیرہ ٹھیک ہے ہاں دی غور فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرما رہا خلیل اللہ تشریف لے آئے آجے میرے محبوب آئے نہیں پر ذکر مصطفیہ ہو رہے آئے قرآن سنا قرآن اللہ فرما دے نے جناب خلیل علیہ السلام دو میں پیو پتر سبحان اللہ دو میں باپ بیٹا اللہ دا کار بنا رہنے کعبات اللہ تعمیر فرما رہنے کار بن گیا تے اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے تے اللہ ذوالجلال فرما دے ہونگے پیارے ہو کج مانگ لو جدوں بندہ خوش ہو جائے نا بندہ او دا کوئی ملازم او دا خادم تے اپنے ملازم تے خادم تے بندہ راضی ہو جائے انہوں اندھا کچھ مانگل ہے بھئی میں اپنی طاقت مطابق جنا کوئی تیری خدمت کر رہا اے بندہ بندے نو اور میں قربان جاں اے چیز عوضوں ہی پیدا ہوں دیئے جدو دلوں گال اٹھے تے بندہ کسے تے راضی ہو جائے میں انہوں یاد آیا ہے کہ میرے ارطا دیا کا جناب محمد علیہ السلام آپ نے ایک رات پشلی رات تحجد ویلے اٹھے نماز تحجد ادا کرندہ ارادہ فرمایا حضور قضاء حاجت واسطے جانا چاہتے نے وا نبی دیو یارو توڑی عظمت و قربان جاں ساری رات اس سے انتظار چی بیٹھے رہا قدو مصطفیٰ اٹھن تے میں مصطفیٰ نو پانی پیش کرا حضور قضاء حاجت واسطے جانا چاہتے نے جلدی نا برتن پانی والا پکڑیا حضور نو پیش کی تا میرے آقا علیہ السلام قضاء حاجت تو فارغ ہوئے ہونہ آپ وضو کرنا چاہتے نے اے جلدی نا پانی دا برتن لیا گے تے میرے پاک پیغمبر نو وضو کروا دین دا اللہ دے پاک پیغمبر انہا خوش ہوئے انہا خوش ہوئے آپ فرما دینے او پر وانیا کچھ منگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لوں دعا ہی کر چھڑا کچھ منگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لوں دعا ہی کر چھڑا تے عرض کر دا محبوب سونیا میں کی منگنا میں کی سوال کرنا پیارے پیغمبر علی صلات و السلام فرما دینے کچھ منگ لے اور نبی دے جان سار نے مال نہیں منگیا دولتا نہیں منگیا دنیا دا سیموزار نہیں منگیا دنیاوی کو اہدا نہیں منگیا ورنہ اے تے بندہ کہا ہی سکتا ہے چلو جی ایم پی اے ایم اے تے ہونو رہا کونسلر تے میں بانی سکنا ہوا ہاں نا 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 اور دنیا وال تیان ہی نہیں او نا دا تیان دنیا وال کیوں جانا ہے جن نا دا تیان نظر تے جنت تے پہ گیا ہے سبحان اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام تو و سلام فرمان دینے پروانیا کچھ منگ لے ارد کر دے سونے آجے منگنا چند دے ہو تے اللہ کو لو دعا کرو اللہ منو جنت وچتو آڈا ساتھ نصیب فرما دے ہو لو اے کچھ منگیا جے مصطفیٰ دے رائے آمینہ دے لال دے سریعے سونے آجے منگن لگ گئے ہو دے پھر دعا فرما دے ہو اللہ ذوال جلال منو جنت وچتو آڈا ساتھ نصیب فرما دے میرے آقا دوبارہ فرما دے لے پروانیا کچھ منگ لے ارد کر دے سونے آمینہ پہلی تے آخری ایک کو ہی اللہ جنت وچتو آڈا گوان نصیب فرما دے میں قربان جاما صدق جاما او ارش والا رب ساری کائنات دا داتا ہے خلیل اللہ نے کعبات اللہ بنا دیتا ہے تے دونوں با بیٹا کھڑے نے میں ارض کریا کرنا رب العالمین فرما دے ہونگے ابراہیم پیارے میں توانو اپنا خلیل آکھے آئے خلیل دا مانا ہندہ دوست تے دوستی دا مطلب اے وے قدیم من لو تے قدیم منوالو دوستی دے اے یہ نا ایک کو پاس ہی کام چالدہ رہتے زیادہ دیر نہیں چالدہ اتنا پیارے آکھو جم من لو تے قدیم منوالو اللہ ذوال جلال فرما دے ہونگے خلیل اینیا میریا منیا نی ہونگ کچھ اپنی بھی منوال کچھ مانگ لیا ہونگی تو جا منی میں جاوانگا اور ایک گل ہور نوٹ کرنوالی جے اللہ دا کار بنا لیا کار بنانا یعنی مسجد بنانا کوئی مشکل نہیں کسے سیمٹ دیتا کسے سریع دیتا کسے بجری دیتی کسے ریت دیتی کسے جناب کوئی چیز کی تے کوئی ایٹم بن جاندہ کار بن دے راب دے کار خاص کر کے جدو شروع ہو جانا پھر رک دے بن جاندے نہیں اصل مسئلہ بنانا نہیں اصل مسئلہ اللہ دے کارنو آباد کرنا ہاں دی آبادی واسطے کوشش کیتی جائیں محنت کیتی جائیں اور یہ کوئی وجہ ہے کار جدو راب دا بن گیا بیت اللہ بن گیا نہ تو ہن رب العالمین فرما دے نے ابراہیم پیارے جی رب جی فرمایا اینج کر وَعَزِّن فِنَّا سِ بِلَا حَجِّ ہون اے جے عبادی واسطے کوشش عبادی واسطے محنت وَعَزِّن فِنَّا سِ بِلَا حَجِّ یا تُو کَرِ جَالًا وَعَلَا كُلِّ زَامِرٍ یا تِنَا مِنْ کُلِ فَجِّ نَا عَمِيرٍ اے میرے خلیل آواز دے لوکانوں کار بن گیا تے بیت اللہ دا آکے تواف کرو آکے مکہ حج کرو تے صدقے جاوان قربان جاوان میرے خلیل دی دعا اللہ حضور جلال نے اپنی رحمتنا القبول فرمایا اللہ حضور جلال وَلِقَرَامُ فرمان دے خلیل آواز دے یا اللہ آواز دے دینو منو انکار نہیں میں حاضر ہاں اس واسطے کے انکار دیئے تھے گنجیش ہی نہیں لیکن اگلی گالے وے ہر پاسے پہاڑی پہاڑ پتھر ہی پتھر آواز میں دے بھی دیاں گا میری آواز پاڑھیں ٹکرا کے واپس آ جائے کہ کنی کو دور وہ ایک کلہ نہیں تھے دو نہیں تھے چار مربع نہیں تھے دو چار مربع دو چار کلو میٹر تھے پہنچے گی یا اللہ میری آواز کنی کو دور جائے گی فرمایا سونے آئے تیرے سو چنوالی گال نہیں سنانا تیرا کم میں پہنچانا ساڑھا کم میں آواز دینا تیرا کم میں پہنچانا ساڑھا کم میں اور پھر میرے خلیل نے آواز دیتی اللہ ذوالجلال نے ایسی پہنچائے کہ قیامت دیاں دیواروں تک جنوں جنوں کعبات اللہ دی حاضری نصیب ہونی سے انہیں سبان تو آکھے لبائیک لبائیک جنہیں لبائیک آکھے ہیں پلے کوئی شعب ہوئے نہ ہوئے انہیں کعبہ دی حاضری دے گئی رہنا اسباب رب آپ پہ ہی پیدا فرما دیں دیں انہیں کعبات اللہ دی حاضری دے گئی رہنا اسباب رب العالمین آپ پہ ہی پیدا فرما دیں دیں پتہ نہیں ساڑھے چو کنے کنے لبائیک آکھے تھے کیڑے کیڑے ستے ہی رہ گئے ہیں اللہ سانو سارے انو اپنے کاردی زیارت نصیب فرما اور ویسے بھی گالوں ہوتھے ہی آئے گی جے اللہ بائیک آکھے ہیں مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ درویش دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حاجیانو الویدا کرنو آستے آئے اے پاسپورٹ دا چکر رولا شولا ہوتو نہیں سی ہے جے کراچیوں بیاری جاستے حاجیانو بیٹھانو آستے اور آن دے نے فوری طور تے لوگ ٹکڑ لیں دے تے چلے جاندے مولانا سمسام حاجیانو بیٹھانو آستے آئے تے کافلا ٹورپیا جہاز ٹورپیا تے حسرت پر یہاں نگاہ وانا لفین دینے بے اسمانا وال نظران چکلے یہاں تے آن دے نے ارشاں والے پلے پیسہ کوئی نہیں ٹکڑ لے کے چلا جاؤں شیع کوئی نہیں تڑپ بڑیے ہر مسلمان ہوئے اللہ پلے شیع کوئی نہیں کہ پیسے خرچ کر کے ٹکڑ لے کے تیرے کاردی سے آرت واسطے چلا جاؤں تے شاہا پار میرے کوئی نہیں اوڑ کے چلا جاؤں تے ترندہ والے منوں نے یوں آن دا اے سمندر چھالی مار چھڑا اور سوڑیاں پتا نہیں کس آج زی نال کس ان کے ساری تے محبت نال رب دے سامنے ترلا مارے ہیں پھر مولنا سمسام رحمت اللہ علیہ چالی دفعہ بیعت اللہ دی زیارت کر کے آئے چالی مرتبہ اللہ نے اپنے کاروچ بلایا سبحان اللہ اور تڑپ رہا نے تے فرما دے نے اللہ مدت گزریہ سکھ دے آنوں جو گی سانگ بنان نوجی کردہ اللہ مدت گزریہ سکھ دے آنوں جو گی سانگ بنان نوجی کردہ تیرے کردے دوالے نس نس کے تیرے کردے دوالے نس نس کے میرا پھیریہ پان نوجی کردہ اللہ تیرا کروے کھان تیرا دروے کھان تیرا کروے کھان تیرا دروے کھان تیرے دروے چھ رکھ رکھ ساروے کھان تے جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی اور تے عمرانگان نوجی کردہ جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی اور تے عمرانگان نوجی کردہ اللہ صفحہ مروہ تیرے شائر نے ایک نماز دوالے ایک نماز دوالے جتے ایک نماز دروے کھان اللہ صفحہ مروہ تیرے کھان تے عمرانگان نوجی کردہ اللہ صفحہ مروہ تیرے شائر دے اکھیاں دے ویچ پھردہ جن نے ساری دنیا ٹار دیتی میرا وی ٹھانڈ پان نوجی کردہ لکھاں پاپ کماں بیٹھاں ہاج کر کے لکھاں پاپ کماں بیٹھاں ہاج کر کے شرمین داماں مندڑے چاج کر کے ان پلا چک کے کعوے دے سینے توں سینہ نال لگان نوجی کردہ کار رابدہ بن گیا تیار ہو گیا نام اللہ حضور جلال فرمان دے نے منگلہ سونیاں کچھ منگلہ اور جوڑا کی ڈا سون ہے صبح ہسیں یہ تھے حسرت پر ہی نظرنا لگنا جوڑے آنو وہ نیا فلانا آپ بڑا نیک ہے گو پتر بھی ہوتا بڑا نیک ہے آپ آلم دین ہے ہوتا بیٹا بھی آلم دین ہے آپ بھی بڑا نیک تھے شریف اطباب ہوتا بیٹا بھی بڑا نیک ہے اللہ جناب آپ بھی بڑا دیندار ہے ہوتا بیٹا بھی بڑا دیندار ہے ہاں ہے تے بڑے احساس والی باتیں اور گجران والی یا اس جوڑے دی عظمت تے کیا کہنے اور جیڑا باپ وی نبی اے اگو بیٹا وی نبی اے باپ وی نبی اے تے بیٹا وی بیٹا وی رب دا نبی اے کار بان گیا مانگ سونیا کچھ مانگ لیا تے میرے خلیل نے اقتدار نہیں منگیا منگیا گئے ربنا وعباس فیہم میرے نبی اجے آئے نہیں ہاں خلیل اللہ نے پر ذکر مصطفیٰ ہو رہے آئے ربنا وعباس فیہم رسول اللہ میں نوہم یا طلو علیہم آیا دکا ویو علم وحمل کتابا وال حکمت ویو زکیہم ان کا انتال عزیز الحکیم ارشاں والیا میں منگھنڈیا وعباس فیہم یا دوسرے لفظیں چھئے ہیں جو کہا لو سونیا کار میں بنا دیتا تے خطیب تون دے دے کار میں بنا دیتا امام تے خطیب تون دے دے اچھا رب العالمین فرمان دے ان کے خلیل پہ آ رہا دے چھڑنا پر اے دس مقامی چاہی دے کہ بیرونی چاہی دے ہے خطیب امام مقامی چاہی دے کہ بیرونی چاہی دے ارد کردنے سونیا مقامی بندہ حالات بہت چنگی ترہ جان دے بیرونی اتو آن والا بندہ حالاتنو سمجھ دا نہیں حالاتنو جان دا نہیں تے خلیل دعا کردنے وعباس فیہم رسول امنہم اللہ پیج دے ایک رسول اینا دے وچ تے اینا دے وچوں یعنی منو خطیب وی مقامی چاہی دے پھر خلیل اللہ نے منگیا او تھے وی سکر مصطفیٰ ہو رہا اگے میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام آپ جے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے جہاں بے عیسیٰ تشریف لے آئے دے فرماندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصد قلمہ بین یدی یا منت تورات و مبشرن بے رزول یا عطی ممباد اسمہ احمد فلما جاہم بالبینات کالو حاضر سے حرم مبیر جناب عیسیٰ تشریف لے آئے تھے بشارتہ میرے پیغمبر دیا اور یہ سیواستے میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ فرمایا کردزن بشارتو عیسیٰ ووازل کلیمی بشارتو عیسیٰ ووازل کلیمی دعا البراہی میں اندال حتیمی لوگوں میں اپنے بابا خلیل دیا دعاوں میں دا سمرہ بن کے آیا میں اپنے بائی جناب عیسیٰ دیا بشارتہ دا نتیجہ بن کے آیا ایک رویہ دے مطابق میرے آقا فرما دے میں اپنی ماں آمینہ دے خواب دی تابیر بن کے آیا اور میرے آقا علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے میر دعاوں میں خلیل اللہ کردے گیا بشارتہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو والسلام آپ کردے گیا اور نہ دعاوں میں دا سمرہ اے نہ خوش خبریاں دا نتیجہ اور میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے تے انداز کی یہ خطیب پاکستان اللہ تیری قبر نو منور فرما ہے اور بڑی پیاری گھل بڑے پیارے انداز نہ سمجھائی فرما دے نے مکہ چان چڑے آ جاگ لو ہوئی مکہ چان چڑے آ جاگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات میٹان آیا مکہ چان چڑے آ جاگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات میٹان آیا راؤں پلے آ جاں دے آ رایا نو راؤں پلے آ جاں دے آ رایا نو تے گلی باغ بہشت دے کان آیا غوت خان بہر زلمات اندر غوت خان بہر زلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے اعلان آیا مینو دیاؤں مبارکان لوگو مینو دیاؤں مبارکان لوگو میرے ستے لیغ جگان آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے اور نہ دے روزہ انورت کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشا نازل فرمانا میدہ سے رہا ہوا کہ میرے مصطفیٰ تا تذکرہ تورات اندر بھی ہے انجیل اندر بھی ہے اور ذکرِ مصطفیٰ زبور اندر بھی ہے انجیل اندر بھی ہے تورات اندر بھی ہے اور پتا جا ذکرِ مصطفیٰ کی میں علیہ السلام حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حضرتِ سلمان نے بڑی لمبی عمر پائی ہے ویسے باپ انہ دا مجوسی سی آگدی پرستش کرنوالا قسمت چنگی سلمان فارسی عیسائی مذہب اختیار کر لیا اہمیں کسے گرجے چو لنگ دے عیسائی مذہب اختیار کر لیا پھر اپنا علاقہ چھڑیا شام دے علاقے تشریف لیا گیا تے پادری نو جا ملے جناب میں تو آڑا مذہب اختیار کر لیا میں سمجھنا چاہنا تو آڑی کتاب پڑھنا چاہنا میں علمہ حاصل کرنا چاہنا کوئی پڑھ دے پڑھان دے رہا علمہ حاصل کر دے رہا مرزی راب دی اس پادری دی وفادہ وقت قریب آگیا اندازہ ہوئی جاندہ وفادہ وقت قریب آگیا تے حضرت سلمان فرمان لگے جناب جاب دے بھی تسیٹور چل لے ہو تے منو بھی کسے کھاتے پاؤ میں کاربار وطن ماں باپ پینا پرہا برادری رشتے دار چھڑ کے آیا تو آڑی میر بھانی منو بھی کسے پاسے لاؤ کہا لگا فلاں علاقے چاہ ایک بڑا نیک آدمی ہے او جے کل چلا جا تیری رہنمائی کرے گا چلے گا کچھ وقت گزرے آ او دی وی وفادہ وقت قریب آگیا فوتو ان لگا تے حضرت سلمان فرمان دنے جناب میں بڑا اکھا ہوگے تو آڑے کل آیا موز زندگی تے اللہ تے اختیار ہے جب اور منو بھی ان کی سے کھاتے باؤ او گان لگا توں موسلد علاقے چلا جا بڑا نیک آدمی ہے تیری رہنمائی کرے گا اتھے چلے گا مرضی راب دی کچھ وقت تو بعد او بیلی بھی دنیا تو تیاری کر رہے ہیں جان دی تھوڑے وقت تین مولوی ہنڈا ہمارے نے حضرت سلمان فارسی نے فرمان لگے جناب تسی بھی جابدہ ٹور چلے ہو میں کہاں لگا بھی گالے سی دی ایس وقت زمین دے سینے تے میری نظر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا تیری صحیح معنی اچرہ نمائی کر سکے ہاں ایک گال سونڈا اگر زندگی کرے وفا تے پھر آخری نبی دے ظہور دا ویلہ قریب آگیا سبحان اللہ سبحان آخری نبی دے دنیا تے ان دا ویلہ قریب آگیا نشانیاں میں دست دے نا تے جے آ نشانیاں او دے جو پا لیں پا لیں تے سمجھ لیں اللہ دا سچا نبی ہے نمبر ایک پتھریلی زمین دے علاقے جو پیدا ہوئے گا اور جڑے لوگ حاجیہ عمرہ کر کے آئے انہوں نے پتا ہے مکہ سارا ہی پتھریل ہے پہاڑی علاقہ ہے کہاں لگا پتھریلی سرزمین دے علاقے جو پیدا ہوئے گا تے نمبر دو خجوران والی بستی والے ہجرت کر کے جائے گا تے مدینہ سارا ہی خجوران دا با آگے دو نمبر تین او نبی صدقہ نہیں کھائے گا نمبر چار توفا قبول فرما لگا دے نمبر پانچے او دے دو کندیاں دے درمیان ویچ مہر نبوت بھی ہوئے گی آہ نشانیاں اگر پالا اے سمجھ لیں واقعی اللہ دا سچا نبی حضرت سلمان ہیتے ازاد کھاندے پیندے کرانے دے بچے سن لیکن یہودیاں نے بدماشی یہ کی تھی اور نہ کولوں کو سازو سمان چھین کے انہوں منڈی جا کے ویچ دیتا ازاد سنتے غلام ہو گیا پر قسمت چنگی ویک دے وکاندے یسرب آگا اور یسرب ہے تے آم پنڈا ورگا پنڈ زیر یسرب دی قسمت تے تاد جاگی کہ اے تھے قدم میری سرکار دے لگ گیا اور یسرب دے مقدر تاد جاگے اے تھے قدم میری سرکار نے لگا اے تھے مدینہ تے رسول بن جاندہ حضرت سلمان ویک دے وکاندے ایک یہودی دی غلامی دے اندر مدینے یعنی یسرب آگا اللہ دی ہم مرضیاں اے درو میرے پاک پیغمبر حجرت فرمائی آقا با بستی تشریف لیا اندینے اور جگاندے پیر علیہ السلام نے او تھے دیرہ لگایا اے حضرت سلمان ایک دن آن دینے میں خجور دے درخت چڑے آسا خجوراں اتار رہے آسا اے میرا جیڑا آقا سی مالک سی او دا کچھ جانا نہ بندہ آیا انہوں آکے ملیا کہاں لگا یار بڑی ایک عجیب خبر ہے کی کہ کباب بستی چیک آدمی آیا ہے نامو دا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے دعویٰ ہو دا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہیں حضرت سلمان ادنے میں جلدی نال سارا کو چھڑ چھڑ آکے نیچے اتریا اوہ میں پچھے اوہ کون آیا ہے کتھوں آیا ہے اوہ دا نا گئی ہے مالک بڑا ظالم سی تھپڑ مارے آئے کہاں لگاو جا توں کم کر جا کے تینوں کی لگے کون آیا ہے کتھوں آیا ہے کی لین آیا ہے جا کم کر جا کے مجبور سے چلے گا ہے پر تہیہ کر لیا میں تحقیق ضرور کرانگا تحقیق تحقیق تُسی نہ کریا جہتاں یا علی بھول دے تحقیق رب دا باستہ دے تحقیق کریا کرو پگڑیاں دے والا ذرا کھولو ویچ کی چھپے ہے تحقیق کرو اور میرا یہ دعویٰ اگر کتاب و سنت پھولو گے رب حق دا رستہ عطا فرما دے تحقیق کرو تحقیق کرو اہلِ حدیث لڑائی دا قائل نہیں چگڑے دا قائل نہیں فتنے دا قائل نہیں دنگا فساد دا قائل نہیں میں رب دا واسطہ دے کے دعویٰ تے محبت دینا چاہنا اور تحقیق کرو قرآن پڑو نبی دی حدیث پڑو اور میرا یہ اعلان ہے کہ جو قرآن و سنت ملے گا حق ملے گا سچ ملے گا فرمان لگے او دو تے مجبور سا چلا گیا اپنے ڈیوٹی تے ایک دن نہ تھوڑیاں جنیاں خجوراں لئیاں تحقیقوں لگی تھوڑیا جنیاں خجوراں لئیاں تے مصطفیٰ قل چلے گئے صل اللہ علیہ وسلم حضرت مکیوں لٹے پٹے آئے ہو آ جنے جو گمہ ہے اما غلامہ اے صدقے دیاں خجوراں نے قبول فرمالاں میرے مصطفیٰ نے خجوراں لئی لئیاں تے آب فرمان دینے صحابیوں تسیں کھالو نبی صدقہ نہیں کھاندہ سبحانہ تُسیں کھالو میں محمد صدقہ نہیں کھاندہ حضرت سلمانہ دینے میری خوشیدی انتہا کوئی نہ رہ گئی ایک نشانی پوری ہو گئی ہے نمبر دو کچھ دن گزرے پھر تھوڑیا جنیاں خجوراں لیاں دیاں لیاں کے حضور نو پیش کی تیاں حضرت ہے اوہ دن منو پتہ لگیا بھی تُسیں صدقے دیاں خجوراں نہیں کھاندے اے میرے والو توفہ ہے قبول فرماؤ آمینہ دے لال نے توفہ قبول فرمایا آپ نے خود بھی کھا دیاں تے صحابانو بھی صحابانو بھی اے نہیں بھی پراتے پونہ دے کے ساڑھے کارکال دے ہو اسی کھا مانگے تھے تُسیں ساڑھا موں بھیکیا تھے اے نہیں آفر آوی کھا دیاں صحابانو بھی کھا دیاں حضرت سلمان ہور خوش ہو گیا کہ دو نشانیاں پوریاں ہو گئی ہونے ایک تیسری نشانی آخری رہ گئی ہے کہ دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہونے کمیں پتہ لگے ایک دن حضور ایک جنازج تشریف فرمانے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے میرے پیغمبر نے چادر نبوت والی اپنے جسد انور تے لپے ٹی اے حضرت سلمان کدھی اگے ہن دینے کدھی پیچھے ہن دینے کدھی سجھے ہن دینے کدھی خبے ہن دینے کی تو چادر ماری جی پیچھے ہٹے تے میں وے کھا مہر نبوت ہاویے کے نیم اللہ دی قسمیں او گجران والیہ میرا ایمان تے میرا دعویہ آمینہ دے لال نالوں وڈا مہر نفسیات بھی مانے جمعی کوئی نہیں میرے آقا سمجھ گئے بھی ایک ہی چند ہے سوہان آمینہ دے لال نے اینج اپنی نبوت والی چادر نو پیچھے ہٹایا اینج مہر نبوت نبوت جناب سلمان دیا نظران پییا سیرت نگار لکھ دا دو میں بول مہر نبوت رکھ دی تے نے نالے چمی جان دا تے نالے روئی جان دا نالے چمی جان دا نالے روئی جان دا نالے صحابہ نے منظر وے کھیا تے صحابہ دیا اکھاں ڈھول بہیں دیا نے صحابہ وی رو رہا نے سلمان وی اکھاں جو آنسو بہا رہنے نالے بوسے دے رہنے دے نالے یان دا اشہدو اللہ الہ اللہ وی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ او میرے پیغمبر دیاں جیڑیاں نشانیاں وہ سپادری نے اپنے کولوں تے نہیں نہ دسیاں پہلیاں کتاباں تورات انجیل ضبور پڑیے او تھے وی ذکر مصطفیہ ہی ہو رہے آئے حضور علیہ السلام ایک دفعہ نہ صحابہ وی ایک نوجوان حضور دی ویسے بڑی خدمت بڑی معبت کردہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ اور ایسا ہندہ بعض دفعہ کئی ایسے نوجوان مل دے نملاقات اندھی جان دے ہی نہیں نہ اپنے مسلک دے نہ اپنی جماعت دے نہ اپنے عقیدے دے نہ اپنی تنظیم دے نہ اپنے گروپ دے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہندہ لیکن بڑی عزت کردے نے بڑا پیار کردے نے بڑی محبت کردے نے بڑا احترام کردے نے کئی اپنے ایڈے اترے اسلام لینہ گوارانی کا این جو کور کے گسے نال بیکھنا ہندہ ہے خیر ہوتے چھے بعض دفعہ بندے دے اپنے باس نہیں ہندہ طبیعتہ رب والوی انجدیاں ہندیاں نے حضور ہے یو تیسی حضور نال محبت بڑی کردہ ہے آپ فرما دے نے نظر نہیں آرہے ہیں حضور پتہ کرنے ہیں پتہ کیتا آقا ہوتے بڑا سخت بیمار ہے فرمایا جب بیمار ہے تو آؤ فیرو دی بیمار پور سیکھا رہی ہے اے نہیں ویوکیڑا ساڑھے گروپ دے خسمانو کھایا مردہ تے پیامرے اے نہیں آؤ فیرو دا پتہ لیا یہ میری سرکار یارہ ساتھیا نو نال لیا چلے گیا دروازہ کھٹ کھٹایا اجازت ملی اندر تشریف لیا گیا اے نوجوان زندگی دیا آخری سامان لیندہ پیامر موت و حیاتی کشم کش مبتلائے اے دابا پیدے سرانے کھلو گے تو رات پڑ دائے پیامر میرے پاک پیغمبر تشریف لیا گیا اے میں چند لمحے چند ثانیے میرے آقا علیہ السلام رکے آؤ فرما دینے ہوئے سچ دسین تیری اس کتاب وچ کتے میرا ذکر بھی ہے وے کے نہیں سچ دسین تیری اس کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے وے کے نہیں اے گھر لگا جناب ساڑی کتاب وچ توڑا ذکر کتھوں آ جانا کوئی توڑا تذکرہ موجود نہیں اے نوجوان موتو حیاتی کشم کش مبتلائے اپنے جسم دیاں ساریاں تاک دائیں کٹھیاں کر گے اکھاں کھولیاں تے میرے محبوب دے چیرے تے گھڑ دیتیاں نے اکھاں کھولیاں تے محبوب خدا دا چیرہ تکن لگ بھیا تے نالاندہ حضرت میرا باپ چوٹ بول دا جے پیا ساڑی کتاب وچ توڑا ذکر موجود ہے ساڑی کتاب اندر توڑا ذکر موجود ہے آپ فرما دینے بیٹا گال ٹھیک ہے تے پھر توں بھی کہہ دے لا الہا الا اللہ بیٹا کلمہ پڑھ لیا ہے اے نوجوان اپنے باپ والویند ہے اکھاں اکھاں وچ جی میں بندہ اجازت لیند ہے پوچھ دا کہ میں کی کران محمد کی کیاران صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے باپ یہودی تے اپنے بیٹے دی نظر سمجھ گیا کی پوچھنا چاندہ تے باپ آندہ او میرے بیٹے جو محمد آندہ ہی انجی من لگ یاد ساڑی زبان چے انجا آندہ ہوئے گا پترے اے ڈے آلا پرونے آیا نو خالی نئی موڑی دا اے ڈیاں بڈیاں ہستیاں آیا نو خالی نئی موڑی دا جویں ابول کاسمان دے نے انجی اے نا دی گھل من لیا بچے نے کلمہ پڑھیا کشمت دی گھل لے اے درو کلمے دے حرف پورے ہوئے اے درو زندگی دیاں سامان پوریاں ہو جان دیاں جان نکل گئی روح پرواز کر گئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ دی طرفے نگاوہ اٹھایاں آپ فرما دینے الحمدللہ ہی لذی انکہ زہو میں ننہار ساریاں تعریفان او سے اللہ واسطے نے جن نے اس نوجوانو جہنم دی آگتوں بچا لے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا ذکر تورا انجیل زبور پہلیاں کتاباں اور پہلے انبیاء علیہ السلام دی زبان تو رب العالمین نے کروائے نے پتہ لگا کہ ذکر مصطفیٰ عودوں بھی ہو رہے ہیں جدوہ جے کائنات دا نظام نہیں بنیا اللہ کو لدعا ہے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے محمد زاہد صاحب وفات پا گیا نے انہا لیلہ و انہا لیہ راج انہا واسطے دعا فرمانا اللہ انہا دی مغفرت فرمائے اور محمد شاہد صاحب انہا واسطے دعا کرنا اللہ انہا نو نیک سالے اولاد عطا فرمائے دیگر جتنے مسلمان مرد اور تاں بیمار نے اللہ سب نو شفاعت عطا فرمائے ساڑے مطرم بائی والنا امتیاز محمدی صاحب اس مسجد دی انتظامیہ احباب جماعت اللہ سب دی محنت نو قدول فرمائے الحمدللہ رب العالمین شفاعت نو شفاعت نو شفاعت کاملہ نصیب فرمائے اللہ تنگ دستان دیا تنگ دستان دور فرمائے شاہاب اولادانو نیک سالے اولادان تا فرمائے اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا اپنی توحید دی سمجھتا فرمائے اپنے اس کارنو رہن دی دنیا تک آباد فرمائے اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرمائے میرے مولا میرے ملک اندر امن دی تھنڈی بہار پیدا فرمائے اللہ میرے ملک اندر بد امنی بے سکونی ہے اللہ سکون پیدا فرمائے اللہ میرے ملک دے دشمنہ ویریان دے منصوبے انو خاک اندر ملا ساڑے دین دنیا چے خیر و برقات نازل فرمائے رب گفر ورحم وانتا خیر الرحی میر صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد والی و صحبی اجمعی کنال انسان فی احسن تقویم واتین والزیتوری و تورسینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا واسفل سافلین اللہ اللہ زین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ اللہ زین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین أليس اللہ بأحکم الحاکمین فما یکذبك بعد بالدین أليس اللہ بأحکم الحاکمین صدق اللہ العزیم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ کی خدمت میں گزارس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں حضرت ربانی صاحب کے خطاب سے پہلے ہماری جماعت کے معروف ناتخان نندہ ناتخان محترم حافظ حضیفہ سناؤلہ صاحب ان کی خدمت میں گزارس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیعہ نات پیش فرمائیں محترم حافظ حضیفہ سناؤلہ صاحب حضیفہ سناؤلہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اتنا شان در اجتماع ہے سب مل کر بلند آس اسلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں اس سستی کے بارے میں آپ کے سامنے نات پیش کروں کہ جس کے سینے پر قرآن مجید اتارا گیا میری مراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی شان میں حمد بارے تلا پیش کروں گا لیکن جب آپ سمات فرمائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا دعا کریں کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرمائے اور جو ہم سنیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات کر دی طریفہ عوام دن رات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات کر دی طریفہ عوام دن رات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات مولا پاک تیری ذات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات کر دی طریفہ عوام دن رات اللہ حسمد مولا پاک تیری ذات کر دی طریفہ عوام دن رات آپ مکے گم خوشیاں ہزارہ مل گیاں کم لی والا آیاتِ بہارا مل گیاں جسے نبی صلی اللہ حسم کی ناس سے معبتا وہ بلان دوا سے کہے سبحان اللہ مکہ غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والا آیات بہارہ مل گیا اوہ کملی والا آیات بہارہ مل گیا اور آؤ آج ذکرِ حبیب کریے آؤ آج صدیق رزادی طریف کریے آؤ آج ذکرِ حبیب کریے اپنا بلان دیتے نصیب کریے جنت نو جان لے راوہ مل گیا کملی والا آیات بہارہ مل گیا اور امر صدیق دی تو شان ویکھلے امر صدیق دی تو شان ویکھلے جنت دے وچے او مقام ویکھلے اور جنت دے وچے او مقام ویکھلے سجے خبے نبی دے نال تھاوہ مل گیا کملی والا آیات بہارہ مل گیا اور یاد کروے لام اس یار گھار دا اور یاد کروے لام اس یار گھار دا موت صدیق دیتے مخصر کار دا موت صدیق دیتے مخصر کار دا راج کے دیدار لے راوہ مل گیا راج کے دیدار لے راوہ مل گیا راج کے دیدار لے تھاوہ مل گیا کملی والا آیات بہارہ مل گیا اور غم دا ہنیرا سارا دور ہو گیا غم دا ہنیرا سارا دور ہو گیا دلہ دا ا جالہ نورا نور ہو گیا جنا دیا آکہ دے نال تارہ مل گیا جنا دیا آقا دینال تارا مل گیا کملی والا آیات بہار مل گیا اوکے غم خوشیاں ہزارا مل گیا اوکے غم خوشیاں ہزارا مل گیا کملی والا آیات بہار مل گیا اسلام علیکم اب آپ کے سامنے بلا تخیر تشریف لاتے ہیں قائد اہل حدیث شہر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی خطیب اعظم کاموں کے امیر مرکز جمعیت اہل حدیث زلہ گجران والا انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے تمام دوست حباب جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں اور گروں میں ہیں کہ حضرت ربانی صاحب کا کب خطاب شروع ہو اور ہم مسجد میں جائیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ حضرت ربانی صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے جلد از جلد مسجد میں تشریف لیں جلد مسجد میں بھائی تک درد ملکز جلد مسجد میں ، جلد مسجد میں ہم جلد مسجد میں ، جلد مسجد کرن مسجد میں ملکز سورج